بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پیسے خاص عمر کے بعد ایسے اٹیک ہو جاتے ہیں خاص پر راشہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مرگی کا مریض کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں کسی کو تو مرگی کے دورے والے کے اس کے کان میں پڑھ کے فونک دیا جائے اس وقت اس دورے اس کا بحال ہو جاتا ہے کیفے ٹھیک ہو جاتی ہے یا یہ کوئی بیہوش ہو جاتا ہے عام طور پر بچے بچوں کا ایسا تو فینٹ ہو جاتی ہیں تو بیہوش ہونے والے پر روزانہ پڑھ کے کان میں دم کر رہتے رہیں تو ان کو انشاءاللہ دورہ نہیں پڑھے گا اور اگر پڑھ گیا تو یہ سورے شمس پڑھ کے ان کے کان میں پھونک دیں تو فورا ان کی تبیت بحال ہو جائے گی یہ اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی جب بچہ جو ہے ٹھہرتا نہیں پیٹ میں وہ ساقت ہو جاتا ہے بچہ گر جاتا ہے کچھا گر جاتا ہے بچہ بعض دفعہ پہلے مہینے میں کبھی دوسرے مہینے میں تو خواتین کے اندر یہ ایک خاص مرض پیدا ہو جاتا ہے اس قاتح حمل کا اس کے لیے اس کے اندر بڑ دیسی اجوین لینی ہے ایک پاؤں دیسی اجوین لیں اور آدھا پاؤں جو کالی مرچیں ثابت لیں اور آدھا پاؤں شہد لیں یہ لے کر جو ہے صورت شمس فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے اور پڑھنی کب ہے جب چاند نکلا ہے تو پہ چندی پیر یعنی چاند کا مہینہ شروع ہو تو پہلی جو پیر آئے گی تو پیر کے دن پڑھیں بیس تو یہ ہے اگر نہیں اس کی پابندی کر سکتا تو کوئی بات نہیں لیکن پہلی جب پیر آئے تو اشراق کی نماز کے بعد آپ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صورت شمس ایک مرد میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے لیکن اس سے اول آخر ایک مرد میں دروشی پڑھیں گے اس طرح آپ فورٹی ون ٹائم پورا کر کے تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں ان کے اوپر اچھی طرح ڈم کر لیں اب یہ آپ نے سیف کر لیں اب جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے خوش خبری آئے کہ حمل ٹھہر گیا ہے اب اس میں سے روزانہ جو ہے وہ ایک چھٹکی جو ہے وہ اجوین کی اس میں سے چ چھٹنی ہے کھانی ہے اور تین کاری مرچے چھوانی ہے اور تھوڑا سا شہد اس میں سے ایک انگلی لگا کے یا آدھی چمچ ہے ٹی سپون کی وہ شہد چھٹ لینا ہے تو روزانہ جو حاملہ یہ شروع کر دے تو بس کسی بھی قسم کا مرض ہو جس سے ساقت ہوتا ہوگا کوئی اٹیک نہیں ہوگا اور انشاءاللہ بلکل بچہ جو ہے زندہ سلامت اپنے وقت پہ پیدا ہوگا اور یہ امورٹ جب ختم ہو جائے تو اور پڑھ کے دم کر لیں تو پھر جو وہ چلاتے رہے اسی طریقے سے یہ گویا کہ نو مہینہ یہ سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ صحت مدد توانہ پیدا ہوگا یہ اس کا زبردست فیدہ اور جہاں تک اس کے تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو دین دنیا کی دونوں کامیابی عطا فرمائے گی دنیا میں ہر کام میں کامیابی کام رہنے نہیں ملے گی اور آخرت کے اندر اس کو امن اور سلامتی ملے گی اور وہاں بھی اس کو کوئی خوفتاری نہیں ہوگا تو کوئی دنیا میں امن آخرت میں جو اس کو ہر طرح کے خوف سے نجات ہوگی اور ایک فیدہ یہ ہے کہ یہ وقت کا جو بھی بادشاہ اس کے شہر میں آباد ہوگا وقت کے بادشاہ کوئی بھی شہر ہے کوئی بھی اس کا کیپیٹل ہے تو اس جگہ پر اس کو اللہ تبارک وطالعہ عزت آفیت کا گھر دیں گے تو وہاں پر یہ آباد ہوگا اور ایک فیدہ یہ ہے کہ یہ سفر اگر کوئی کرے گا تو سفر میں جائے گا لیکن سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹے گا یہ اس کے خواب میں تعبیر ہے بہت خوبی حضرت آپ نے جو بات کی تو جب آپ نے بات کہی تو میرے ذہن میں دو سوال آئے ایک تو ایسا جو کسی نے لکھ کے بھیجا ہے اور بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جان لیا ہو کہ میں کیا سوال پوچھنے والا ہوں اور آپ نے جواب دیتی ہے وہ میں ابھی آپ سے سوال پوچھتا ہوں دوسرا میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ جو شر کے راستے پر چلنے والی بات ہے جس میں ناکامیاں ہیں لیکن ہمارے قرآن نے اور آپ کی تعلیمات نے ہمیں اتنا سبق دیا کہ ہم شر کے راستے سے واپس آ سکتے ہیں اگر واپس آ گئے تو وہ ناکامی دور ہو گئی کیا یہ صحیح ہے بلکل صحیح بیسٹ کیونکہ توبہ تو سب چیزوں کا علاج ہے توبہ علاج ہے تو یعنی جو شر کے راستے پر ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے نجات ہے اگر وہ صحیح راستے پر آ جائے اسے کو توبہ بولتے ہیں توبہ کا مدد ہے واپس لوٹنا رجوع کرنا کیونکہ کہ جو راستے پر چل رہا ہے تو واپس وہ خیر کے راستے کے لیے واپس آ جائے گا تو ریو کر لے گا تو وہ بلکل کامیاب ہوگا ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی